بسم اللہ الرحمن الرحیم با ترجمہ ترجمہ کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ مطلب شو کیا تھا تو آج ہمارا تو دوسرا چپٹر ہے کلرنگ انٹو دا سکائے اس میں بھی جو موسی اپورڈنٹ کوئیشن ہے تو اسی کو ہم ٹچ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم کے نورز بھی بنا رہے ہیں تو جسٹ آپ ایمانداری سے اگر ہمارا لیکچر لیتے جائیں گے تو ہم آپ کو گرنٹی یہ دیں گے کہ ان فیوچر آپ بہت اچھے ٹرانسلیٹر بنیں گے اور اس میں اتنی ٹیکنیکس ہیں اگر آپ صرف ٹیکنیکس کو ہی اپنے ذہن میں رکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی بچہ چاہے تو ایک ایک دن میں بھی تیاری کر سکتا ہے چونکہ جب بچوں کو سیلف رائٹنگ آتی ہے تو کنسیپٹ صرف کہانی کے اردو میں لینے ہوتے ہیں اور جو بچہ کہانی کے کنسیپٹ لے لیتا وہ اپنے پاس سے لکھتا ہے آپ کوشی کیا کریں کہ جب یہ میتڈ سیکھیں تو اپنا ذہن لڑائیں آپ دیکھیں کہانی کا قویشن کیا ہے اور آنسر کیسے ہے آپ نے خود دینے کی کوشی کرنی ہے تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو فرسٹیئر کے سیکنڈر کے بچے ہیں ان کو نائنٹی نائن پرسن اداروں میں رٹا لگوائے جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ رٹے میں آپ کچھ بھی سیکھ نہیں باتے اگر آپ انگریزی کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو سائنس اپڈیٹ ہیں تو جیس کیمیسٹری بائیو وہ آپ کے لئے کوئی پرابلم کریئیٹ نہیں کریں گے آپ ایزی لی ان کے کنسی اپ لے کر اپنی ورڈنگ میں جو ہے ان کی آنسر دے سکتے ہیں اور جس طرح کے ساہ سا دن بچوں کو رٹا لگانا پڑتا ہے انشاءاللہ وہ نوبت نہیں آئے گی کوشش کریں کہ ہمارے لیکچر میں جو ٹیکنیکس ہیں کون کی اویرنس آپ نے لے لی ہے تو ہمارا جو آگے تو سیکنڈ چپٹر ہے فرسٹیئر فرسٹیئر والوں کا وہ ہے کلیئرنگ انٹو دا سکائی بلندی پر کھیت بنانا تو اس میں ایک مورل لیسن بھی ہے کہ کیسے جو ہے اگر انسان ہمت کرے اگر انسان ہمت کرے تو وہ موت کے سامنے بھی جو ہے موت کو بھی مشکست دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بڑے آدمی کو اگرچہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کی زندگی لمبی نہیں ہے تو آپ کسی بھی بخص آپ کی ریچ ہو سکتی ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اور وہ جو ہے ہمت کرتا ہے اور وہ ہمت کے بعد پھر وہ اپنی جو وہ مطلب ہارڈ ورک کرتا ہے اور ہارڈ ورک سے اس کو فزیکلی پاور ملتی ہے اور اسی پاور کی بیت پر وہ کئی سالوں تک زندہ بھی رہتا ہے اور وہ سامت کرتا ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں آنی چاہیے اگر اور میں یہی بات ڈاکٹروں کے حالے سے بھی کروں گا کہ ڈاکٹروں کو بھی اگر کسی کو کسیریز بیماری بھی ہو تو ڈاکٹروں کو اس کو اس بیماری کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے انسان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب وہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر ہی بھی کر لیتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ کسی کا ہنسلہ مت ٹوڑیں اگر آپ ہنسلہ نہیں ٹوڑیں گے تو انسان موت کو بھی ایزیلی فیس کر سکتا ہے موت کو بھی وہ شکست دے سکتا ہے یہ بردیر میں رکھنے تو اب ہمارا جو question ہے why didn't old man follow the advice of the doctors پاس انٹیشنٹ کا فکرہ ہے اب ترزمہ پہلے دیکھیں ترزمہ کیونکہ بچے رٹا لگاتے ہیں سوالوں کو بھی اور جواب اس کے جو answer ہوتے ہیں اس کو بھی تو ہم نے رٹا لگانا ہم نے ٹکنیکیں دیکھنی ہیں why didn't old man follow the advice of the doctors اب دیکھیں ترزمہ بندہ کیسے ہے سب سے پہلے subject کو پکڑیں گے بوڑے آدمی نے یہ subject ہے بوڑے آدمی نے اب اس کے بعد object کو اور جب فکرہ ختم کریں گے تو انٹیاروزیٹی پرونون کو شوکارہ تو انٹیاروزی پرونون اور جو ورد میں دونوں ساتھ ساتھ سیزن کیا ہے کہ جب ورب اور اپڈرٹ جھوڑ جاتے ہیں تو پھر کبھی کوئی پرپنسے یوز نہیں ہوگی یہاں پر جو ہے اس لیے کی کی انگریزی کوئی نہیں ہو رہی پھر دیکھیں بڑا آرمی ڈاکٹروں کی نصیحت کی پیروی بڑے آرمی نے ڈاکٹروں کی نصیحت کی پیروی کیوں نہ کی بڑے آرمی نے ڈاکٹروں کی نصیحت کی پیروی کیوں نہ کی اب اس کا آنسر کیا ہوگا دیکھیں پہلے یہاں تک پاس انڈیفن کا فکرہ ہے پاس انڈیفن کا فارمولہ تھا سبجٹ منفی میں ڈیڈ نوڈ ورب کی فرسٹ ورم اور اپڈرٹ یہ چیزیں ہی اپنے ذہن نشین رکھنی آئیں اب دیکھیں سبجٹ سبجٹ کے بعد پھر ہم نے پھر اپڈرٹ اپڈرٹ کے بعد پھر ورب کے ساتھ فکرہ ختم ہوگا بڑے آدمی نے ڈاکٹروں کی نصیحت کی پیروی نہ کی بڑے آدمی نے ڈاکٹروں کی نصیحت کی پیروی نہ کی پھر دیکھیں یہاں پر کیک انگلی آف ہے یہاں پر کیک انگلی آف نہیں ہے اس کی لوجک میں نے بتا دی ہے کہ جب ورب اور اپڈرٹ جھوٹے ہیں تو کبھی کوئی پرپنسی یوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے بڑے آدمی نے ڈاکٹروں کی نصیحت کی پیروی کیوں نہ کی پیروی کرنا اب دیکھیں ایز ایز کا مطلب ہے کیوں کہ ایز ہی ہیڈ فرم بلیف ان گوڑ اب کیوں کہ چلتے ہوئے میں کیوں کہ آجے تو کیوں کہ انگلیش ایڈ بھی ہوتی ہے بگاہ بھی ہوتی ہے کیوں کہ اب یہ ہیڈ کیوں آیا اب یہ یوں جس فکر میں رکھتے ہیں رکھتے ہیں کی نشانی آجے اس میں ہوں ہیڈے آپ کا یوں کرتے ہیں اگر آپ کا فکرہ ماضی میں تو ہیڈ ہیڈ میں سبجیک ہیڈ اور اپڈرٹ کیوں کہ وہ اب دیکھیں سبجیک کے بعد یہاں سے چلنا پیچھے آنا ہے کیوں کہ سبجیک کہ وہ خدا پر یہ ان کیوں ہیں اردو میں پر آیا ہے بلیف کے سال میں شائیگی پروپوزیشن ان یہ بھی چیزوں کو ذہنشی رکھنا ہے کیونکہ وہ خدا پر 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 آن ہوتا ہے ان کیوں آرہا ہے اس بلیف کے بعد جب بھی پروپوزیشن آئی گی ان کی شکل میں آئی گی تو تجمہ اردو میں پر ہی آئے گا کیونکہ وہ خدا پر پختا یقین رکھتا تھا کیونکہ وہ خدا پر پختا یقین رکھتا تھا یہ یوںز ہے ہیڈ کا یوںز ہے یہ ٹینس نہیں ہے اس کے بعد نیچ دیکھیں یہاں پر ٹیکنیک چاہ رہی آگے یہ تھانٹ اس نے سوچا پاس ریجیکشن کا فکرہ ہے ایف ہی ہیڈ سٹ آئیڈل یہ یہاں پر بہت بڑی ٹیکنیک چاہ رہی ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ نے کوہی کرنی ہے یہ ٹیکنیکی تب سیکھیں گے تو آپ کا کونفیزن بیلڈ اپ ہوگا آپ کسی سے نہیں ڈریں گے آپ کے سامنے کوئی پی ایج دی بھی آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ بورڈ ہو کر اس کو فیس کریں گے دیکھیں ہی تھوارٹ اس نے سوچا ایف ہی ہیڈ سٹ آئیڈل اب یہ فارمیشن جو دے لہا ہے پاس پرفیٹ کی دے لہا ہے اب اس کا تجمہ دیکھیں کہ اگر وہ بیکار بیٹھ گیا اس نے سوچا کہ اگر وہ بیکار بیٹھ گیا اب یہ نشانی ہوتیو میں دے رہا ہے پاس انڈیفنٹ کی تو یہاں پر ہیڈ کیوں آ گیا شٹ کی تینوں فارمیں ایک ہی ہوتے ہیں شٹ 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 اب دیکھیں ہیڈ کیوں آیا جب پھر اردو میں فکرہ پاس انڈیفنٹ میں جا رہا ہے اب اس کی میں لوجک بتانے لگاؤں گا یہی ہے ٹیکنیک جس کی ویسے آپ انگریزی کے بہت بڑے اچھے ٹرانسلیٹر بھی بان سکتے ہیں ان کیوچر انشاءاللہ اگر کسی فکرے کے دو اچھے ہوں پہلا اچھا اگر ماضی میں ہے تو دوسرا بھی ماضی میں جائے گا یہ ڈریکٹ انڈیفنٹ کے ہی رول ہے اس میں اگر کسی کے فکرے کے دو اچھے ہوں پہلا ماضی ہے تو دوسرا بھی ماضی میں جائے گا اب دوسرا اچھا جو ہے اگر دوسرا اچھا پاس انڈیفنٹ میں جا رہا ہے دوسرا اچھا پاس انڈیفنٹ میں جا رہا ہے تو پاس انڈیفنٹ ہمیشہ چینج ہوگا پاس پرفیکٹ میں جب تجمع کریں گے تو پاس انڈیفنٹ میں ہی ہوگا ٹھیک ہے انگلیس کریں گے تو path perfect میں جائے گا he thought اس نے سوچا if اگر وہ بیکار بیٹھ گیا اب بیکار بیٹھ گیا اُٹھوں میں یہ ہے انگلیس میں کیا ہوگا اب path perfect میں ہوگا path perfect میں subject had worked with third form اور object if he had sit idol اگر وہ بیکار بیٹھ گیا تجمع میں آپ نے پھر یہی دیکھنا ہے subject subject کے فوراً بعد آپ نے object پھر پیچھے آنا ہے اور آپ نے work میں فکرہ ختم کرنا ہے اس نے سوچا اگر وہ بیکار بیٹھ گیا تو اب اگر والے فکرے میں تو کی انگلیس ہمیشہ قومہ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں اب دوسرا حصہ تو آگے والا حصہ future investment میں جائتا ہے اب یہاں پر تو وہ کمزور ہو جائے گا ترسمہ یہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا اب چونکہ ترسمہ یہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا پھر future investment کے فکرے میں would have کیوں آگیا یہ ہے تقریق یہاں پر بچے پھر رٹا لگاتے ہیں جب ان کو logic کوئی بھی نہیں clear کرتا اب اس کی logic میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر would have کی logic کیا ہے دیکھیں اگر کوئی فکرہ پاس پرفیکٹ کا ہے اب یہ پاس پرفیکٹ میں بان گیا نا کس سے پہلے والا حصہ پاس indefinite ہے تو رول کیا ہے پاس indefinite کے فکرے کا دوسرا حصہ ہمیشہ پاس پرفیکٹ میں جاتا ہے اب یہ پاس پرفیکٹ میں آ گیا فکرہ اگر پاس پرفیکٹ والے حصہ کے بعد میں دوسرا حصہ تو کے بعد بانا حصہ اگر وہ future indefinite میں جائے گا تو وہ future indefinite کس میں چینج ہوگا future perfect میں چینج ہوگا وہ کس میں چینج ہوگا future perfect میں future performance will have آتے ہیں نا تو will have جو ہے would have میں چلے گا would have ہے یہ تجمع ہوگا آپ دیکھیں جیسے سے انشاءاللہ practice میں آئیں گے یہ چیزیں بھائی بھرپیٹ ہوں گی پھر آپ کو کسی بھی جہاں confusion ہی ہوگی انشاءاللہ return نہیں آپ کو لگانا پڑے گا اور میں یہ ہی کہوں گا اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو بچے return نہیں لگانا if he had sit either اگر وہ بیکار بیٹھ گیا تو he would have become weak تو وہ کمزور ہو جائے گا یہ تجمع ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا اب یہاں پر would have کیوں آیا اس لیے میں نے آپ کو لوجک بتا دی ہے یہاں پر had کی بھی بتا دیا اور یہ would have کی بھی لوجک یہ ذہنشین کرنی ہے چیزیں آپ نے یہ تھا پہلے question کا answer اب دوسرے question میں دیکھیں what had the doctor told the old man یہ past perfect کا فکرہ ہے past perfect میں subject had work کی third form or object اور اگر آپ کے فکرے میں interrogative problem آجائے تو پھر interrogative problem had subject work کی third form or object اب دیکھیں اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے question کا ترجمہ بھی آپ نے question کو رٹا نہیں ہوگا اب ترجمہ کیا ہوگا ڈاکٹروں نے ڈاکٹر بوڑے آرمی کو کیا بتا چکے تھے ڈاکٹر بوڑے آرمی کو کیا بتا چکے تھے past perfect کے فکرے میں چکا چکی کی نشانی آتی ہے ڈاکٹر اب یہ دیکھیں subject object اس کے بعد work پہ فکرہ چلے گا ڈاکٹر بوڑے آرمی کو کیا بتا چکے تھے interrogative problem or work یہ دونوں سا سا چلتی ہیں اور فکرہ ختم بھی work میں ہوتا ہے پھر دیکھیں ڈاکٹر بوڑے آرمی کو اب دیکھیں یہاں پر بھی کو خودو میں آرہا ہے مگر off نہیں آرہا ہے جسنا کے پہلے فکر میں آرہا ہے اس کی reason کیا ہے اس کی reason پھر وہی آگئی جب work اور object جڑتے ہیں تو درمیان میں کبھی کوئی proposition use نہیں ہوگی تو کو کی انگریزی یہاں نہیں ہوگی پھر دیکھیں what had the doctor told the old man ڈاکٹر بوڑے آرمی کو کیا بتا چکے تھے یہاں پر off نہیں آرہا یہاں پر تیسے آیا تھا off اب آگے دیکھیں اس کانسر کیا ہوگا the doctor had told the old man یہ پھر پھر تیکنیک سے آگئی ہیں پہلا جسا پاس پر فرک میں ہے ڈاکٹر ڈاکٹر بوڑے اب تصمہ کرنا بھی ایک فانہ ہے انگریزی سے اٹھو میں subject کے بعد object پھر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں work پہ فکرہ ہتم ہوگا ڈاکٹر بوڑے آرمی کو بتا چکے تھے کو کی انگریز نہیں ہو رہی one for object جوڑے ہیں ڈاکٹر بوڑے آرمی کو بتا چکے تھے کیا بتا چکے تھے not to travel long distance not to travel آپ نے note کیوں آیا two کیوں آیا یہ بھی کیا لوجک ہے یہ دیکھ لیں اب دیکھیں اگر کسی بھی کر کے دو عیسے ہو ٹھیک ہو گیا اور پہلے عیسے کا پہلے عیسے کا subject اور دوسرے عیسے کا subject اگر same ہیں پہلے عیسے کا subject اور دوسرے عیسے کا subject same ہے تو دوسرے عیسے کے subject کی جگہ ہم ہمیشہ two لگائیں گے یہ جو two ہے یہ subject کو show کر رہا ہے تو two کے بیشمار رول ہیں کہیں two proposition کے لیے use ہوتا ہے کہیں two جو ہے وہ infinity work اور کہیں two subject کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہاں پر two subject کا رول پلے کر رہا ہے یہ ساری جیسے سے practice میں آئیں گے ہر چیز آپ کو clear ہوگی انشاءاللہ اب یہاں پر node کیوں آیا اب node کی بھی logic میں تعلق ہوں اگر کسی فکر ہے کہ دو عیسے ہوں ٹھیک ہے پہلے عیسے کا subject دوسرے عیسے کا subject دوسرے عیسے کا subject اگر same ہو تو دوسرے عیسے کے subject کی جگہ ہمیشہ two لگائیں گے اور two کے بعد فوراں ورک کی first form اور object two کے بعد فوراں ورک کی first form اور object اور اگر two ورک second part اگر منفی میں ہو جاتا ہے فکرہ منفی میں ہوتا ہے اگر second part منفی میں ہوگا تو پھر two سے پہلے node لگائیں گے پھر two سے پہلے node لگائیں گے یہ ہے technique پھر دیکھیں دوکٹر ڈاکٹرز بڑے آدمی کو بتا چکے تھے not to travel long distance travel سفر کرنا long distance لمبے سفر کا لمبا سفر کہ وہ لمبے فاصلے کا سفر نہ کرے کہ وہ اس کا منہو کہ وہ کہ وہ لمبے لمبے فاصلے کا سفر نہ کرے travel long distance لمبے فاصلے کا سفر کرنا کہ وہ لمبے فاصلے کا سفر نہ کرے اب سمجھا رہی ہے یہ نہ کرے کی لوجک کیا آ رہی ہے اب دیکھیں اب آنگے بھی فکرہ چاہ رہا ہے اب یہاں پر ہےز کا مطلب کیا چاہ رہا ہے کیونکہ کیونکہ پھر یہاں پر ہیڈ کا یول آگیا جو اوپر آیا چاہ جس فکر میں رکھتا ہے رکھتے ہیں رکھتی آجے اس میں ہم ہیز ایپ سبجڑ ہیز ایپ اور ہر آدمی دو آنکھیں رکھتا ہیں ایوری مین ہیز ٹو آئیز ٹھیک ہے اس کے پاس یہاں کسی فکر میں رکھتا رکھتی کا لفظ آجے پاس کا لفظ آجے یا کوئی فکرہ ملکی ہے تو شو کر رہا ہو اس میں ہیز آپ کا یوز ہوتا ہے وہ احمد لاہور میں چار گھر رکھتا ہے یا احمد کے پاس لاہور میں چار گھر ہیں احمد ہیز فور ہاؤسیز ان لاہور تو پاس کا لفظ آجے یا رکھتا رکھتی آجے تو پھر ہیز اگر آپ کا فکرہ ماضی ہے تو پھر ماضی میں ہیز آپ کی جگہ ہیڈ آئے گا احمد لاہور میں چار گھر لگتا تھا احمد ہیڈ فور ہاؤسیز ان لاہور احمد کے پاس لاہور میں چار گھر تھے احمد ہیڈ فور ہاؤسیز ان لاہور اب دیکھیں یہ پھر تقریق دیکھیں کیونکہ اب تضمی میں کیا آ رہا ہے کیونکہ کیونکہ اس کے پاس اپنی زندگی کے چاند دن ہیں کیونکہ اس کے پاس اپنی زندگی کے چاند دن ہیں یا دوسرے لفظوں میں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے چاندینر رکھتا ہے اب دیکھیں اردو میں تجمہ آ رہا ہے رکھتا ہے جب رکھتا ہے آگیا تو پھر ہیڈ کی لوجی کیا ہے ہیڈ کی ہوا ہے اب میں اس کی بھی لوجی بتائیں لگوں پھر دیکھیں میں نے آپ کے اوپر والے قیشن کے آنسر میں بتایا تھا کہ اگر کسی فگر کے دو عیسے ہوں پہلا عیسہ اگر ماضی ہے تو دوسرا ایٹومیٹکلی ماضی میں جائے گا جب اس کا تجمہ کریں گے تو وہ پریزن میں ہوگا اب یہ دیکھیں ایٹ سے پہلے والا عیسہ ماضی میں آ رہا ہے تو ایٹ کے بعد والا بھی عیسہ جب انگلیش کریں گے تو وہ اڈو کریں گے تو پریزن میں چلے گا تو جب انگلیش کریں گے تو پاس میں تو ہیڈ ہے اب یہاں پر چینج ہوگا ہیڈ میں اس لیے کیونکہ اس کے پاس اپنی زندگی کے چاند دن ہیں کیونکہ وہ اپنے پاس کیونکہ وہ اپنی زندگی اب سبجٹ کے بعد کیونکہ وہ اپنی زندگی کے چاند دن رکھتا ہے اگر آپ تھا کریں گے تو فکرہ غلط ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹرانس نیشن بھی بہت بڑا فان ہے دونوں فان ہے اڈو سے انگلیش میں ٹرانس نیشن بھی بہت بڑا فان ہے اور انگلیش سے اڈو میں بھی تو انشاءاللہ میں پوری کوشی کروں گا کہ اپنی بچے کو دونوں فان دیں انگلیش تو اڈو بھی اور اڈو تو انگلیش بھی اب آکے بڑھتے ہیں اب دیکھیں دے آلسو اڈوائز ہیم ٹو سپینڈ ڈیز 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 فیملی اب یہ پاس انڈیفن میں فکرہ چلے گیا اب پاس انڈیفن میں سبجٹ بھٹ کی سیکنڈ فارم اور اپجٹ اب اس فکرے میں بھی دو اسے آرہے ایک تو والا ہے اور ایک تو ہی پہلے یہاں پر دیکھیں دے آلسو اڈوائز ہیم انہوں نے اسے یہ بھی نصیت کی انہوں نے اسے اس کو یہ بھی نصیت کو پھر اردو میں کو آرہا مگر کوک انگلیش نہیں ہے کہاں گئی تو وہی جب ورگ اور اپجٹ چھوٹے ہیں تو پھر کاکی کے کوک انگلیزی نہیں ہوتی اسی کے اندر چلتی ہے دے آلسو اگر بی کا لفت جائجے تو پھر آلسو ہیشہ ورگ سے پہلے آئے گا دے آلسو اڈوائز ہیم انہوں نے اسے انہوں نے اسے یہ بھی نصیت کی ورگ پہ ذکر حتم ہو رہا ہے کیا نصیت کی اب دوسرے دمیں اب تجمہ دیکھیں کہ وہ اب یہاں پر تو کس کی نمائنی کر رہا ہے یہاں پر ہم کی اب یہ میں ٹکنیم بھی بتانے لگوں آپ کو اگر کسی فکر ہے کہ دو حصے ہوں پہلے حصے کا اوبجیکٹ پہلے حصے کا اوبجیکٹ دوسرے حصے میں اگر وہ سبجیکٹ کا رول پلے کرے دوسرے حصے میں سبجیکٹ کا رول پلے کرے تو اس سبجیکٹ کی جگہ بھی ہم ٹو لگاتے ہیں اور ٹو کے فور با ورگ کی فرسٹ ورم اور اوبجیکٹ یہی ٹیکنیک کے زیر میں رکی پھر دیکھیں انہوں نے اسے یہ بھی نصیت کی کیا نصیت کی کہ وہ کہ وہ یہ وہ کس کی نمائنی یا ہم کی اس کی اب ٹو کس کی نمائنی کہا رہا ہے ہم کی یہ اوبجیکٹ ہے اور آگے جا کے ٹو سبجیکٹ بان رہا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے کہ وہ اب دیکھیں اپنے خاندان کے ساتھ ترجمہ کریں گے سبجیکٹ کے فور مارک انڈ سے پھر پیچھے آئیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ان دنوں کو گزارے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ان دنوں کو گزارے دیکھیں جب یہ چیزیں آئیں گی یہی چیز اگر میں اٹھوں میں لکھوں گا تو میں کروں گا انگیز میں ٹرانسٹ کریں تو آپ جب ٹرانسٹ کریں گے سیم یہی چیزیں آئیں گی آگے دیکھیں ابھی تو ویسے بھی اگراز ابھی دوسرا چپٹر شروع گیا ہے تو دیکھیں جیسے سے آپ کا فورس آگے نگلے گا تو آپ کو کتنا سان لگے گا فستیر آپ کو یقینی آئے گا یہ ساری چیزیں آپ کو سائنس سبجٹ میں سپورٹ کرتی جائیں گی آپ کی اب دیکھیں پیسچن نمبر 3 پہ آجیں پیسچن نمبر 3 یہ پاس انڈیفن کا فکر ہے بڑا آدمی اپنے بیٹے کو کہاں لے گیا اب اس کا انسل کیا ہوگا پاس انڈیفن کا فکر ہے سب سے پہلے سبجٹ بڑا آدمی اس کے بعد آبڈٹ کیا ہے اس میں بڑا آدمی اپنے بیٹے کو اب یہ اس کے ساتھ جزا فی جیج ہے وہ بڑا آدمی اپنے بیٹے کو بلند پہاڑ یا پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا بلکہ ایسے کر لیں انڈ سے ہی آجیں وہ زیادہ یہ ہی ہو جائے گا آپ کے لیے سبجٹ کے بعد پھر انڈ سے آجیں بڑا آدمی ایک پہاڑی کی چوٹی ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر اپنے بیٹے کو لے گیا پیچھے کو ہوتے جائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انڈ سے آجیں پھر ریورس گیر اب دیکھیں اب یہ تو ہو گیا کہ بڑا آدمی اپنے بیٹے کو ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا اب یہ پھر ٹو آگیا ٹو کیوں آیا ٹو شو ہم ہیس سیکرٹ گارڈن اب یہاں پر ٹو کی ٹو کس کی نمائنگی کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر ٹو کس کی نمائنگی ہے اوپر تو ٹو نمائنگی کر رہا تھا اوبجٹ کی یہاں پر ٹو کس کی نمائنگی کر رہا ہے سبجٹ کی جیسے کہ دیکھیں اگر کسی فکر ہے کہ دو اسے ہوں دونوں اسوں کے سبڈٹ سیم ہیں تو دوسرے اسے کا جو سبڈٹ ہے وہ اس کی نمانی کی کون کرے گا یہاں پر کس کی نمانی کر رہا ہے یہاں پر بڑے آدمی کی اب دیکھیں بڑا آدمی اپنے بیٹے کو ایک بلند پہاڑی کی چھوٹی پر لے گیا اب تاکے وہ اب تاکے وہ اب قردو میں تاکے کا لفت بھی آ رہا ہے جب قردو میں تاکے لگیں گے تو پھر فکریں کی خوبصورتی بنے گی اب تاکے وہ کی انگیس ٹو ہی ہوگی اور ٹو میں نے کہا نا بڑا آدمی ہی کہ ٹو بڑے آدمی کی نمانی کر رہا ہے تاکے وہ تاکے وہ کیوں کیا ہوگی ٹو تاکے وہ اب دیکھیں اب سبڈٹ آ گیا سبڈٹ کے بعد پھر اوبیٹ پھر پیچھے کو آتے ہیں تاکے وہ اپنے خفیہ باگ کو تاکے وہ اپنے خفیہ باگ کو اسے دکھا سکے تاکے وہ اپنے خفیہ باگ کو اسے دکھا سکے پیچھے کو آتے جائیں آگے دیکھیں question number four اور میں request کروں گا اپنے وہ بچے جو ہمارے bachelor کے student ہیں یا ہمیں کہ ہیں ہمیں انگلیس کی ہیں دوسرے بھی degreeیں لے رہے ہیں master کی بھی ان کے لئے بھی یہ ہمارا lecture بہت ہی قیمتی ہے تو ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کو اگر master انگلیس میں نہیں بھی کر رہے تو ہمارا lecture ضرور لیں چونکہ انگلیسی کے بغیر آج کا student نہیں جال سکتا ہر جگہ پر آپ کو انگلیسی سپورٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے lecture بڑھتے جائیں گے آپ ایک اچھے translator بنیں گے آپ کی vocabulary بھی strong ہوگی آپ کو ہر طرح کی technique clear ہوگی کل کو آپ پڑھانا بھی چاہیں تو انشاءاللہ آپ successful teacher ثابت ہوں گے اب دیکھیں next question number four ہے ہمارا what was the feeling of the old man at the age of 70 یہ سادھا فکرہ ہے سادھا فکرہ کونسا ہوتا ہے وہ فکرہ جس فکرے میں verbe نہیں ہوتا اس کو کہہ دیں سادھا فکرہ جس فکر میں verbe ہوتا ہے ٹھیک ہے اور verbe بھی ہو اور زمانہ بھی ہو مطلب action بھی ہو زمانہ بھی وہ tense کا فکرہ ہوتا ہے اور اگر کسی بھی فکر میں زمانہ تو ہے لیکن اس میں action نہیں ہے تو وہ سادھا فکرہ ہوتا ہے اس کو وہ tense کا فکرہ نہیں ہوتا present میں subject AM اور ابجیٹ پاس میں سبجیٹ وازبر اور ابجیٹ فیوچر میں سبجیٹ ویل بی اور ابجیٹ دیکھیں اس کی معصیات بھی جلدی جلدی آپ ذہین ہیں you are intelligent آپ ذہین تھے you were intelligent آپ ذہین ہوں گے you will be intelligent تینوں فکریں جو ہیں سیمپل سنٹین کے تھے پیزنٹ پاس اور فیوچر میں اب یہاں پر دیکھیں what was the feeling of the old man at the age of 70 اب ترزمہ کریں گے تو کیسے کریں گے دیکھیں پھر وہی دیکھیں اب اس میں پہلے سبجیٹ کو پڑھ گئے یہ ہے سبجیٹ بڑے آدمی کے ستر ایڈا یہ جو سیمٹی ستر سال کی عمر میں ایڈا جو سیمٹی ستر سال کی عمر میں بڑے آدمی کے ستر سال کی عمر میں کیا جذبات تھے بڑے آدمی کے ستر سال کی عمر میں کیا جذبات تھے اب یہاں پر وٹ کیا کا مطلب دے رہے ہیں بڑے آدمی کے اب سبڑا آگیا بڑے آدمی کے ستر سال کی عمر میں ایڈا ایج آف سیونٹی ستر سال کی عمر میں کیا جذبات تھے کیا جذبات تھے انڈ پہ تھے پہ بھی سکرا ہتم ہو رہا ہے اب جواب جو خیش کا کیا ہے اب جواب میں وہی آگیا ستر سال کی عمر میں ایڈا ایج آف سیونٹی ستر سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں ایڈ ڈا ایج او فیفٹی ساٹھ سال کی عمر میں ایڈ ڈا ایج او سکٹی ٹھیک ہو گیا نوے سال کی عمر میں ایڈ دہ ایج اور نائنٹی نوے سال کی عمر میں دیکھیں ستتر سال کی عمر میں ایڈ دہ ایج اور سیونٹی ستتر سال کی عمر میں کمہ لگا کہ پھر اگلا فکرہ شروع کریں گے ستر سال کی عمر میں اب یہاں پر پھر دیکھیں ٹیکنیک چاہاں رہی ہے the old man wanted یہاں پر past level کا فکرہ ہے اور آگے اس میں object نہیں آ رہا بڑا آدمی چاہتا تھا اب یہاں پر ٹو آگیا اب ٹو کیا کچھ چیز کی نمائنگی کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر پھر وہی چیز چلے گی اگر کسی فکر ہے کہ دو عیسیوں پہلا عیسیٰ جو ہے اس کا سبیڑ ہو دوسرے کے سبیڑ دولوں سیم ہو تو دوسرے عیسیٰ کے سبیڑ کی جب ہم ٹو لگائیں گے اور ٹو کی فورم با آپ دیکھیں پاس نیفر کا فکر ہے گوڑا آدمی چاہتا تھا ٹیلس ختم ہو گیا آگ sigion کہ وہ کہ وہ اب دیکھیں کہ وہ کے بعد فورم دیکھیں کہ وہ ان جگہوں کو دیکھیں کہ وہ ان جگہوں کو دیکھیں دیکھیں پھر فکرہ ختم ہو رہا ہے کہ وہ ان جگہوں کو دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں یہ کتاب کی آنسل میں ویچ کا لب یوز نہیں ہوا بگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تجمہ جب کریں گے تجمہ میں یہ ہوگا کہ وہ جو وہ دیکھیں جن کو وہ جانتا تھا اور پیار کرتا تھا پاس نے ہمارے فکر ہے جن کو جن کو کی انگیش ہوتی ہے اگر آپ ویچ لگائیں یا نہ لگائیں نہیں بھی لگائیں گے لگا گئیں گے تب بھی فکر ہے ٹھیک ہے با آپ کی مدی ہے جن کو جن کو وہ جانتا تھا پاس نے ہمارے فکر ہے ویچ ہی لفڈ ویچ ہی نیو جن کو وہ جانتا تھا اور پیار کرتا تھا اب میں نے کہا کہ ویچ نہ بھی لگائیں جن کو کا لفظات فور سپڑی رہا گئے تو جن کو ویچ نہ بھی لگائیں تب بھی سینس آپ کی کلیر ہو جاتی ہے اب دیکھیں اگر آیا فکر ہے ہی لف دا لینڈ اینڈ ایڈ ایڈ س ٹھنگز پاس انڈیشن کا فکر ہے وہ اس سرزمین سے اور اس کی چیزوں سے وہ اس سرزمین سے اور اس کی چیزوں سے پیار کرتا تھا پاس انڈیشن کا وہ اس سرزمین سے اور اس کی چیزوں سے پیار کرتا تھا اب کونسی سرزمین چیزیں ہیں وہ اب دیکھیں ہی گریو انڈ جو اس نے اس میں لگائیں تھی پاس انڈیشن کا فکر ہے جو اس نے اس میں لگائیں تھی پھر وہی چیز آگئی جو آگئی which he grew in it جو which لگائیں یا نہ لگائیں جو اس نے اس میں لگائیں تو اس طرح ہمارے جو question 4 ہیں clearing into the sky کے جو important question سے ان کے میں نے answer اور question ترجمے کے ساتھ دیئے ہیں بتائیں آپ کو اور اس میں جو technique آئی ہیں اس کو اگر بار بار اس کو آپ سنتے رہیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے technique بھی clear ہوگی کوشش کیا کریں کہ download کی بجائے اگر آپ jack دیکھا کریں گے تو اس کو ہمیں بھی benefit ہوگا اور آپ کو بھی benefit ہوگا ہمیں benefit یہ ہوگا کہ جتنا ہمارا باستہیں بڑھے گا اتنا ہی ہمیں جو ہے نا benefit ہوگا اور وہ benefit جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ہی دیں گے تو کوشش کریں کہ ہمارا جو یہ channel ہے professor تنمیر tips اس کو جس قدر بھی ہو سکے اس کو share کریں دوستوں میں share کریں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں awareness ہو پھر like کریں اور اس کے بعد اس کو ہمارے channel کو subscribe کریں جتنا subscribe کریں گے اتنے ہی آپ کو نئی سے نئی ویڈیو جو ہے ان کا notification آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو show ہوتی جائیں گی تو کوشش کریں یہ جو میں نے تین کام کے ہیں اس کے لئے کریں انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون سے جتنا آپ ہمارے channel کو promote کریں گے اتنے ہی زیادہ ہم کام کریں گے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا گو کے پاکستان سے بہت آگیا انگریزی میں مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم نے انڈیا کو پیچھے چھوڑنا ہے ہمارا مقابلہ کسی کی پاکستان کے کسی teacher سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے میں سب کو سنور کرتا ہوں ہمارا اصل مقابلہ ہے ان کے ساتھ سرم انڈیا کے ساتھ ہم نے انڈیا کو حراب میں بیٹ کرنا ہے وہاں پر دیکھیں انگریزی بہت زیادہ ہے یہاں پر انگریزی اگر کمزور ہے تو اس کی وجہ میں نے کہا ہاں نا رٹائزم ہے تو ہم نے اس رٹائزم سے بچوں کو نکالنا ہے اور اگر ہمارے بچے رٹے سے نکل گئے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کوئی نہیں پگڑ سکتا تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے کی پوستوں کو گین کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا تو اللہ حافظ موسیقا موسیقا